بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج دس اگس دوخزار بائیس ہے اور دن خیبد آئیں امان کی خاص قبروں کا ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں امان پولیس نے بتایا ہے کہ لا پتہ ہونے والے امانی شہری بدر بن عیسیٰ بن عمر الہوتی کو چالیس دن کے بعد تلاش کر لیا گیا ہے آروپی نے بتایا ہے کہ یہ شہری چھبیس جون دوخزار بائیس کو سیب کے علاقے مبیلا سے لا پتہ ہوا تھا سیول ڈیفنس اینڈ ایمبلنس ڈپارٹمنٹ کی آگ بجانے والی ٹیموں نے بشیر کے علاقے میں مزدوروں کی ریعش میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا ہے تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ یہ آگ بشیر کے علاقے سنائی اگلہ میں ایک کمپنی کے مزدوروں کی ریعش میں لگی جس کو بجا دیا گیا ہے اور اس واقعے میں کوئی بھی شخص زخمی نہیں ہوا ہے شمال الچرکیہ بلدیا نے سناؤ کے علاقے میں سرکاری زمین پر غیر قنونی تعمیر کی گی متدد امارتوں کو گرا دیا ہے بلدیا نے بتایا ہے کہ وزارت سکان کی طرف سے فیصلہ جاری ہونے کے بعد ان امارتوں کو گرانے کا عمل شروع کیا گیا ہے جنوبی البطنیہ کے علاقے رستا کی وادی الخنین ندی میں ڈوب کر ایک شہری جام بھاک ہو گیا ہے سیول ڈیفنس اینڈ ایملس ڈپارٹمنٹ نے بتایا ہے کہ اس شخص کو موقع پر مجود شہریوں نے پانی سے نکال لیا تھا اور اسے ہسپٹل منتقل کیا گیا لیکن اس کی موت واقعہ ہو گی ہے وزارت مہدہ نے شمالیل شرکیہ میں مختلف سرکاری نوکریوں کے لیے عبرا کے علاقے میں امانی شہریوں کے ٹیسٹ لیے ہیں ٹیسٹ لینے والی ٹیم کے سربرا سلیم بن حلفان الوہیبی نے بتایا ہے کہ اکاون سرکاری ملازمتوں کے لیے پانچ سو تینتیس شہریوں سے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں جو دو دن تک جاری رہیں گے ائر انڈیا نے یوم ازادی کے موقع پر امان اور دیگر حلیجی ممالک کے لیے اپنے ٹکٹ سستے کر دیئے ہیں مسکت سے کنور جانے کے لیے وانوے ٹکٹ چھتیس شہریہ ایک زیرو زیرو اور ٹووے ٹکٹ بیاسی شہریہ تین زیرو زیرو امانی ریال تک مل سکتا ہے مسکت سے ممبئی اور ہیدراباد جانے کے لیے وانوے ٹکٹ تنتالی شہریہ ایک زیرو زیرو اور ٹووے ٹکٹ اکیاسی شہریہ پانچ زیرو زیرو امانی ریال تک مل سکیں گے یاد رکھیں اس سستے پیکج ون انڈیا ون فیر کے تحت آپ آٹھ اگس سے اکیس اگس دوہزار بائیس کے درمیان ٹکٹ خرید سکتے ہیں اور ٹکٹ کی طریق آٹھ اگس سے پندرہ کتوبر دوہزار بائیس کے درمیان ہونی چاہیے فشریز کنٹرول ٹیم نے مسکت کے علاقے میں ایک ہزار کلو گرام سے زیادہ غیر قانونی شکار کیے گئے جنگیں زبد کر لیے ہیں ہزارت زراعت ماہی گیری اور آبی وسائل نے بتایا ہے کہ یکم دسمبر سے اکیس گست کے دران سمندر میں جنگوں کے شکار اور تجارت پر پبندی ہوتی ہے لیکن فش فارمو اور دوسرے ممالک سے درامت کیے گے جنگوں پر یہ پبندی لاغو نہیں ہوتی ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ